اللہ اور اللہ کی رسول کی مانگیں گے تو کامیاب ہو جائیں ہم بھی ناچتے دیکھاتے دیکھ اپنے اگر جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے مگر میرے رب نے کہاں گندگی کے ڈھیر سے اٹھایا کہاں نبیوں والے کام میں بٹھا دیا اور آج لاکے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا میرے رب نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اے لوگو حدیث ہمارے پاس ہے ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گمرا کر دیتے ہیں اے لوگو عزت کے خزانے ہمارے پاس ہے ہم جس کو چاہتے ہیں زلت کے نقشوں میں عزت پہنچا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت کے نقشوں میں ظلیل کر دیتے ہیں وہی ہے وَتُوْ إِزُّ مَنْ تَشَى وَتُوْ زِلُّ مَنْ تَشَى اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والے نہیں اس کے علاوہ کوئی ظلیل کرنے والے نہیں کیسے کیسے لوگ آکے سمجھا رہے ہیں ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں اللہ تو ناچنے گانے والوں کو بھیج رہا ہے اللہ کہے گا میں نے علماء بھیجے مفتی بھیجے کاری بھیجے دین کے دائی بھیجے حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہدایت دے کہ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اے لوگو اللہ کے حکموں کو مان لے نبی کے طریقوں پر چلو اسی میں کامیابی تو میرے بھائیوں دین کی بنیاد ہے کلمہ ہم سب نے کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ معبود برحق جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ازدہ ہے جس کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے جس نے ہمیں ماں کے بیٹ میں رزق دیا وہ اللہ ہے جس نے ہمیں دنیا پر بھیجا ہے وہ ازدہ ہے جو ہمیں دنیا پر رزق دے رہا ہے وہ ازدہ ہے جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے وہ اللہ ہے جو پہاڑوں کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ ہے جو سمندروں کا نظام چلا رہا ہے وہ اللہ ہے جو تختیل ثراث لے کر عرش موضع کا نظام چلا رہا ہے وہ ایک اللہ تعالی کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے وہ واحدہ حولہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ساتھی ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اس کی کسی سے رشتے داری ہے وہ بے نیاز ذات ہے وہ بے نیاز ذات ہے وہ سمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ خالق ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ رازق ہے وہ سب کو رزق دینے والا ہے وہ سمیح ہے وہ سب کی سننے والا ہے وہ بصیر ہے وہ سب کو دیکھنے والا ہے وہ علیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے وہ الباری و مصور ہے وہ ہی جان ڈالنے والا وہ صورتے بنانے والا ہے وہ الحیو ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے وہ القیون ہے سب کو قائم کرنے اور سبھالنے والا ہے وہ وہاب ہے سب کو عطا کرنے والا ہے وہ کہار ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا ہے وہ جببار ہے زبردست ہے وہ المومن ہے امن اور ایمان دینے والا ہے وہ رحیم ہے بے حد رحم کرنے والا ہے وہ رحمان ہے بڑا مہربان ہے وہ کون ہے وہ اللہ ہے جو ہم پر مہربان ہو گیا جس نے ہمیں انسان پیدا کیا جس نے ہمیں انسان پیدا کیا لوگوں نے ہیجڑا کہا خسرہ کہا خدرہ کہا مگر میرے رب نے کہا جیسا کیسا تیسا ہے میرا ہے میں نے بھیجا انسان بنایا اور قرآن پاک میں قسمیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو بتایا اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی قسم ہے سہرہ سینہ تور کے پہاڑ کی حضرت مصرہ السلام والا جہاں اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے پھر کہہ رہا ہے امان امان والے شہر یعنی مکہ موزمہ کی پھر کہا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انسانوں میں کمیاں دیکھنے والے اپنے رب کی تخلیق کی ہی چیزوں میں کمیاں نوٹ کرنے والے اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی کمیاں نکال گئے اس کے اندر متقل نہ کر دی جائیں گی رحمان کا کام ہے خوبیاں دیکھنا شیطان کا کام ہے کمیاں دیکھنا شیطان تو کمیاں دکھاتا ہے میرے اندر ایک سو ایک کمی ہے میرے مجھے دیکھ کر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلو گے تو فلاہ پر فوہ جاؤ گے بامراد ہو جاؤ گے دہشت ملے گی جنت ملے گی اس کے لیے تیاری ہو یہ دین کی محنت سے میرے بھائیوں جن کا وقت نہیں لگا اگر ہم جیسے لوگ چارچر مہینے لگا سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہے کوئی مشکل اگر آپ لوگ نہیں کام کرو کہ پھر اللہ ہم جیسے گھدہ دے کہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں نا کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تم جانتے نہیں تمہارے رب نے صحابے فیل کے ساتھ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابراہ کے لشکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا پرندوں کے ذریعہ بابیل کے ذریعہ حلاق کیا اور بیت اللہ شریف کے حفاظت فرما کر دکھائی نمرود کو ایک مچھر کے ذریعہ حلاق کیا جس بادشاہی کے تخت پر بیٹھ کر وہ سجدے کروایا کرتا تھا اسی بادشاہی کے تخت پر بیٹھ کر اللہ پاک میں اس کے سر میں چھتر مواقع دکھائے حضرت حود علیہ السلام کی قومیات جو کہتی تھی میں بڑی طاقتور قوم ہوں حضرت حود علیہ السلام نے کہا اے قوم یہ جو تمہیں طاقت دی ہے اللہ نے دی ہے اصل طاقت تو اللہ کی ہے اللہ کو مانو کیوں گرور کرتے ہو کیوں تکبر کرتے ہو کیوں گھونڈ میں ہو مگر ان قوم والوں نے نہ مانا اللہ نے ایک ہوا چلائی پٹک پٹک کے مارا ایسے پڑے تھے جیسے کلیور کے تن کے بکڑے مڑے تو میرے بھائیوں کسی نبی نے نہیں آنا چاروں طرح بے دینی کی آگ لگی چاروں طرح بے دینی کی آگ لگی اگر ہم جیسے چہروں پر سنت سجا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہمارے سروں پر زبٹے تھے اللہ نے امامے سجا دیئے چہروں پر میکم سجا دے تھے نبی کا نور سجا دیا پاؤں میں گھنگروبان کے ناچہ کرتے تھے اللہ نے اپنے رستے کیلئے قبول فرما لیے ہر چیز ازر رہ جانی ہے اور داڑی مبارک قبر میں بھی ساتھ جانی ہے داڑی مبارک قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے آج ہماری نور دیوان نسل کدھ جا رہی ہے ہم نے کبھی سوچا ہے ہم نے کبھی سوچا ہے جللہ کوئی مہ توڑ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے ہاتھ سب کے اوپر آئے ہوئے ہیں میرے بھائیو یہ ہے مقام توبہ توبہ تن نسوہہ نکالو پکی سچی توبہ یا اللہ میں ترے حکموں کو مانوں گا ترے نبی کے طریقوں پر چلوں گا تو مجھے معاف فرمالے اور مجھے اپنے دین کے عالی محنت کے لئے تبول فرمالے تو انشاءاللہ سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ چار چار مہینے لگائیں گے انشاءاللہ ہمیں دیکھ کر نصیحت پکڑ لو